حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طبقے بیان کی ہے ایک طبقہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے بدعا دی ایک طبقہ وہ ہے جس کو خوشخبری اور مبارک دی جس طبقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے وہ کم سا ہے سرکار فرمہ اتنا ایسا ناس ہو جائے وہ شخص حلاق ہو جائے وہ شخص کونسا شخص فرمہ عبد الدینار دینار کا بندہ و عبد الدرحم درحم کا بندہ و عبد الخمیصہ نقش و نبعہ والے خوبصورت قبروں کا حریص بندہ دینار سونے کا سکھا ہے درحم چاندی کا سکھا ہے اور نقش و نگار والے عالی خوبصورت لباس اور قبروں اور خیشات ہیں سرکار نے فرمایا جس شخص کی ساری دور پیسے کے پیچھے ہیں مال کے پیچھے ہیں درم کے پیچھے ہیں دینار کے پیچھے ہیں یا ظاہری نقش و نبعہ اور ظاہری لباس اور مہنگے لباس پہننے کی خیشات میں ہیں میں یہ لباس پہنوں یہ لباس پہنوں یہ لباس پہنوں یہ بھی بنا لوں یہ بھی بنا لوں جو آدمی اسی حرس میں ہے سرکار نے فرمایا اس کا ناس ہو جائے اگلا جملہ سننے کو سرکار اس کی عادت بھی بتائی ہے جو آدمی اتنا دنیا کا ریس ہوتا ہے اس کی ایک عادت ہے عادت کیا ہے فرما ان اُعطیہ را دیا وَإِلَّمْ تَعِتَ سَخِتْ سرکار نے اگر اس کو دیا جائے تو خوش ہو نہ دیا جائے تو نراض ہو یہ اوپر سے نیچے تک ترطیب ہے اللہ کی طرف سے اس کو رزق کی فراوانی مال مطاج ادادیں ملتی رہے تو بڑا خوش زباں پہ شکوانی کرتا خوشی سے زباقت گزار اگر رب تھوڑی سی تنگی پیدا کر دے وسائل کم کر دے تو پھر شکوے کرنا شروع کر دے کفر بکنا شروع کر دے اور اللہ پر بھی الزام لگانا شروع کر دے ساری غربت میرے لئے تھی اس نے میرا ہی گھر دیکھ سارے دکھ میرے اوپر بیجنے دنیا یاشی کر رہی ہے میرے گھر کچھ بھی نہیں اللہ پر شکوے کرنا شروع کر دے دوسرا اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی طرف سے یا وقت کے سلطان و بادشاہ کی طرف سے اس کو نواد آجائے تو خوش رہے اگر اس کا تھوڑا سا ہاتھ تنگ کر دیا جائے یا آزمایا جائے تو پھر شکوے کرنا شروع کر دے نراد ہو جائے اور اس کا مفہومی تیسرا معنی یہ بنتا ہے اگر قوم اور اشتہدار اور احباب میں سے اس کو دیتے رہیں تو بڑا خوش رہیں بھائی چارہ بھی ہو الفت بھی ہو محبت بھی ہو آنا جانا بھی ہو سب کچھ ہو اگر کوئی آدمی اپنے معاملات یا اپنے حالات یا مشکلات کی وجہ سے یا ویسے اپنی خوشی سے اس کو دینا چھ روک دے تو نراد ہو جائے آپ اس کی پرکٹس کر کے دیکھ لیں کئی لوگوں نے کیا ہوگا اپنے سگے بھائی کو دیتے رہیں تو بڑا خوش دشتہ داروں کو نوازتے رہیں تو بڑے خوش ہاتھ تھوڑا سا روک لیں تو موں بنا لیں وہ ایسے پتا چلتا ہے اس کے ساتھ کبھی نیکی کی ہی نہیں ہے ساری زندگی کے لیے جاتا رہا پہلی بھی گئی اگلی بھی گئی اب اس جملے کا مطلب سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صرف مال کا یار ہو پیسے کا یار ہو نقش و نبا اور خواہشات کا یار ہو وہ ناس ہو گیا وہ برباد ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا دیتے رہو تو خوش ہے نہ دو تو نراد ہے ایسے آدمی کے لیے بڑھ دیا اگر سرکار نے فرمایا دوسرے جمعہ ون تا قصہ وہ برباد ہو گیا وَإِذَا شِيْكَ فَلَنْ تُقِشَةَ اگر سرکار نے فرمایا ایسے بدقسمت کو کانٹا بیچو بچائے محمد کہتا وہ نکلے ہی نہ اس کو تکلیف پہنچے تو اس کی کوئی تکلیف دوری نہ کرے یہ تو خود غرض ہے خود غرض انسان سے سرکار نے تعلق توڑنے کا کی خواہش کی ہے فرمایے برباد ہو لہذا خود غرضی خود نمائی پیسے کا لالت حرس یہ مقصود زندگی نہیں ہے یہ اللہ رسول کے نرادگی کا بات دوسرے سنو فرمایے وَطُوبَ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سرکار نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جو راہِ خدا میں گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اللہ کے راہ پہ چل رہا ہے سفر ہے حضر ہے دکھ ہے سکھ ہے خدا کے راستے پہ چلتا ہی جا رہا ہے اشْعَسَ رَأْسَہُ سر میں گرد و گبار ہو گیا کوئی ٹنشن نہیں ہے اس نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہی ہے چلتا جا رہا ہے مغبرتن قدما ہو قدموں پہ مٹی اور گرد ہے آج کل تو آلہ سواریاں ہیں پہلے زمانے کی مثالیں ہیں پیدل سفر ہوتے تھے کئی کئی کوہوں کے سفر ہوتے تھے بڑے بڑے لمبے سفر ہوتے تھے لیکن جررت مند اماندار لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے جو آرڈر ہو جاتا وہ ہی کر گیا تھے سرکان نے فرما جو راہ خدا میں چلے سر میں مٹی پاؤں میں گرد حال سے بحال ہے لیکن چلتا ہی جا رہا ہے اگر اس کو آگے فرمایا وَإِنْ قَانَ فِي الْحِرَاسَتِ قَانَ فِي الْحِرَاسَتِ اگر اس کی کہیں ڈیوٹی لگ جائے پاسبانی لگ جائے نگرانی لگ جائے تو وہاں کھڑا رہے بادر نہ چھوڑے اپنی ڈیوٹی نہ چھوڑے مشکلہ ہے خوشی ہے اپنی جگہ پہ ڈٹا رہے آگے فرمایا وَإِنْ قَانَ فِي السَّاقَتِ قَانَ فِي السَّاقَتِ اگر اس کو کسی لشکر کے پیچھے کر دیا جائے تو پیچھے چلتا رہے آگے ڈیوٹی ہے تو آگے کرتا پی رہے جب پیچھے ڈیوٹی ہے تو پیچھے کرتا پی رہے یعنی جو اس کو شریعت کا آرڈر ہو جائے اسے مو نہ موڑے اور اس کی غربت کا عالم یہ ہو اِنِسْتَعْذَنَا لَمْ يُؤْذَلَّهُ لوگ دروازہ ہی بند کر دے گھار ہی نہ آنے دے کہ دے غریب کو کون مو لگا دے ہمارے ہم بھی یہی ہے امیر کو دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں غریب کو پوچھتا کوئی تھا امیر بات کرے تو وہ لوہے پہ لکی رہے پتر پہ لکی رہے اگر غریب بات کرے تو وہ سونے کے الواز بھی بول رہا ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے سنکار نے فرمایا وہ اتنا بیشہ غریب ہو کہ اس کے مالی حالت نہ بات کی ویلی ہو نہ اس کی ذات کی ویلی ہو اگر کسی کے گھر جائے تو لوگ چھپنا شروع کر دے دروازے بند کر دے اوہ بھئی یہ آ رہا ہے اس کو پیچھے کر دو جی ان سے کہنا پاپا گھر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے فرمایا اگلی قیفیت اس کی یہ کوئی معاملہ خراب ہو جائے وہ بندہ سفارش کر دے کسی کو کہہ دے یار اس کا کام کر دو تو اس کی کوئی بات ہی نہ مانے اس کو میں دورا دیتا ہوں شریعت کا اتنا پا بند ہو اگر اس کو حکم ہو گیا تو انہیں سفر کرنا ہے تو سفر کرتا پھرے اس کو حکم ہو گیا بادر پہ پہرہ دینا ہے تو بادر پہ کھڑا رہے اگر اس کو حکم نہ ہو جائے تو تو نے کافلے کی کافلہ سلاری کرنی ہے تو رہ بری کرنی ہے تو وہ رہ بری کرے اس کو آرڈر ہو جائے کہ تو نے کافلے کے پیچھے نگرانی کرنی ہے تو وہ پیچھے لگا رہے غربت کا عالم اس کا یہ ہو کو اس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہ ہو وہ دھکے کھاتا پھر تا وظاہر اور اس کی کوئی بات کی ویلیوں بھی قوم میں نہ ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد اس کو مبارک دیتا ہوں یہ رب کا بھی منظور نظر ہے رسول اللہ کے بھی منظور یہ دو حدیث کے الفاظ ختم ہوں ان دونوں باتوں کو مولوی پیر فقیر ہم ایک نظر سے دیکھیں ہم بد دعائیں ہیں یا دعا والے ہم کیسے کٹا گریب ہیں ہماری ترجیحات کدھر ہیں ہمارے معاملات کدھر ہیں غریب بہن بھائیوں کو ہم کتنی ویلیو اور کتنی عدد دیتے ہیں امیر کے کتنے قدم جومتے ہیں ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کی خواہشات کے لیے ہم نے ایمان بھی گوا دیا مال بھی گوا دیا سب کچھ گوا دیا دین کے لیے کسی کو تُسھی کام کہہ کے دیکھ لو یہ کر جائے تھی پھر ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم بد دعا کے حصے میں ہیں یا دعا کے حصے میں ہیں ہمارے لیے بربادی والی خبر ہے یا ہمارے لیے خوش خبری ہے ہمارے لیے کیا ہے دنیا چار دنہ آخرت ہمیشہ دیا ہے اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے ہم نے کدھر جا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان بچانا چاہیے رسول اللہ کی دیہی دعا لینی چاہیے شکریہ شکریہ سلامتی شکریہ